اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کے کلم سے تحریر کردہ نوویل میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ اپیسوڈ نمبر فور کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے مارس کی اجلے سے فائدے لیے ہوئے حسین صبح تلو ہوئے اور سارا شہر نور سے نہا گیا رات بھر برستی بارش کے کترے ابھی درختوں پر شب نمی کتروں کی صورت میں جمع ہوئے تھے ذرا سا ہوایں ہنڈولہ دیتی پتوں پر ٹکی موتیاں تھرکتی اور زمین پر بکھر کر نمی میں گھل جاتی اوپر نیلی آسمان پر چند روئی سے بادلوں کے سفید گولے زمین پر اپنا سہر تاری کر رہے تھے اسے صبح کے خوبصورتی میں مصطفیٰ کے چہرے پر مستقل گھیرہ جمع ہوئے مسکرات جیسے فضاؤں میں رنگ بکھی رہی تھی موسم خوشکوار خون کے لیے ہوئے تھا مگر اس کی روشن پیشانی پر پسینے کی کترے موتیوں کی صورت میں جمع ہوئے تھے اور بال پیشانی پر بکھر رہے تھے گھر تک کا سپر وہ دوڑ سے بھی کرتا آیا تھا یہ اسی دوڑ کا اثر تھا چہرے پر چھائی گلابی سرخی اور آنکھوں سے پھوٹتی ہیری سے چمک اس کے دل کے اندرونی کیفیت کی ترجمانی کر رہی تھی کھولے گیٹ سے وہ دوڑ سے بھی اندر آیا اور اسی رفتار سے وہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا لیوینگ تکاتے ہاتے قدم سست ہوئے پھر ان میں ٹھہرا ہوا گیا اب وہ آہستہ آہستہ صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا اسلام علیکم صوفے پر بیٹھے وجستان صاحب کو سلام کرتے ہوئے وہ وہیں ان کے سامنے والے صوفے پر گرہ تھا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سر صوفے کے بیٹ سے ٹیک دیا وجستان صاحب نے آنکھ کے سامنے سے اخبار ہٹایا اور لاؤنچ پر نیم تراز مصطفیٰ کو دیکھ کر خوشتیلی سے مسکر آئے والیکم السلام بہت لمبی وقت نہیں ہوگی تھی تمہاری اخبار لیے لیے کلائی موڑی اور وقت دیکھتے ہوئے اسے بھی دیکھا مصطفیٰ نے سر اٹھایا ہلکے سے مسکر آیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جی ایک کام تھا مختصر جواب دیا اور گردن گھما کر چاروں طرف نظر دوڑائی نگاہ دردر دوڑتی ہو اوزی پر گئی مگر اوزی کے مالکن کئی نظر نہیں آ رہی تھی بکی افراد بھی شاید ابھی تک سو رہے تھے مصطفیٰ کچھ دن کے چھٹی کیوں نہیں لے لیتے اچانک سے انہوں نے غیر متوقع بات کی اور اس نے ہر طرف دیکھنا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا چہرے پر سوالیاں نشان اکرا کیسے چھٹی عبرو کی اشارے سے وہ پوچھ رہا تھا انہوں کے صدقیں گھوم آؤ انہوں نے اخبار دیکھتے بھی لہجے کو سرسری بنایا مگر مصطفیٰ سنجیدہ ہو گیا یہ چھٹی رینے کی بارے میں کس نے کہا آپ سے چہرہ سنجیدہ تھا مگر آواز باد اب تھی مجدان صاحب ہلکے سے مسکراتے اخبار ٹیکر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور ہاتھ دونوں گھٹنے پر رکھ کر انگلیاں آپس میں پھسائیں کسی نے نہیں پر ہرچ کیا ہے انہوں بھی خوش ہو جائے گی اور تم بھی تازہ دم ہو جاؤ گے ادھر سارا کام شاکر سنبھالے گا وہ سب ہینڈل کر لے گا مصطفیٰ دیکھ رہا تھا ونہ پر تولے انداز میں کہتے آگے بڑھ رہے تھے پھر کبھی ابھی مجھے فرصت نہیں ہے میں فریش ہول ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے ہوئے سلسلہ جاری رکھتے اور اب بات حکم میں تبدیل ہو جاتی وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بہت تیزی سے سوفے سے اٹھا تھا اور اسی تیزی سے سیڈیوں کے طرف بڑھ گیا مجدان صاحب اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس پڑھ چکے تھے جب تک اجلال کا کیس ختم نہیں ہو جاتا یزدان کو اس شہر سے کوئی ہلا نہیں سکتا جب اس نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا تب یہ بات وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ اب یزدان کی زندگی کا مقصد صرف یہی کیس رہ جائے گا بیچ میں آنم بھولا حادثہ نہیں ہوتا تو وہ ابھی اس سے شادی نہیں کرتا اور شاید اسی کو خدا کی حکمت کہتے ہیں وہ حادثہ ہوا اور آنم یزدان کی زندگی میں آ گئی کم سے کم اس کی زندگی میں آنم نامی جھوڑی ایک خوشی تو ہیں وہ دیکھ رہے تھے دھیرے دھیرے گستان کے سخت مزاجی اور بیرہمی میں کمی آ رہی تھی انہوں نے شکر کے احساس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور اخبار دیکھنے کا ارادہ چھوڑ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تاکہ شانی کو جگہ دے وہ ان کی زد پر ہی نماز کے بعد سو گئی تھی ادھر مصطفیٰ تیجے سے سیڑھییں چڑھ کر بیڈروم تکایا تھا دور کھولا اور نگاہ دیدار دیدارے یار پاتے ہی دید کی پیاس برہتی سراب ہونے کی کوشش میں لگ گئے دروازہ کھلنے پر انہوں نے اندر آتے مصطفیٰ کو دیکھا اور لپک کر بیٹ سے دوپٹا اٹھا کر شانوں پر ڈال کر وہ بالوں کو پونی میں قید کرنے لگی وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا انہوں نے شیشے میں اُبھر چکے اس کے اکس کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں اور تیزی آئی تھی مصطفیٰ آپ کے کپڑے میں نے نکال دیا جائیں فریش ہو جائیں اس کے نگاہوں کی گرمی سے وہ پگھل کر بہنے سے لگتی تھی اب بھی پلکے چکائے وہ بہت تیزی سے کہہ کر بالوں کو کس رہی تھی کہ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اس کے بالوں پر سہٹا کر بالوں کو کھولا تھا ریشم سل اچھے دار بال لہرہ کر پوشت پر بکرے تھے یہ نامل آپ کی تاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سنائے ہیں مصطفیٰ آپ نے میرے سارے بال سر سے نکال دینے وہ شرمائی بھی گھبرائی بھی اور لبوں اسے شکایت بھی ہوئی تھی مجھے شکایت نہیں بس تمہارا پیار چاہیے شکفے گلے پھر کبھی آنم کو باہوں میں لے کر اس کے بالوں پر اپنے ناک رکڑتے ہوئے اس کے آواز مدھم سے تھی نچانے کیا جادو نے اس نے اس پر پھونکا تھا جب جب اس غفلت سے روبرو ہوتا ہر چیز سے غافل ہونے لگتا تھا مصطفیٰ مجھے نیشے جانے پل پل کستی گریفت میں وہ قسمہ ساتھی ہوئی آزاد ہونا چاہتی تھی مگر آنے گریفت کا قساؤ اور بڑھا جب تک میں یہاں ہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی اپنے چھیرے کے چمبش سے بالوں کو دائش آنے کے کنارے کرتے ہوئے اپنے ہونڈ وہاں رکھتی اور انم کی دھڑکنیں دہکتے انگاروں سے بھی کھڑتی دہک اٹھی پلیز آنکھیں بند ہوئے اور گلابی لبوس التجا نکلی جب تک میں نے تمہارا مکمل نشا نہیں چکا تھا تب تک تم نے مجھ سے اپنی منوال لی لیکن اب کوئی التجا مجھے اپنی کرنے سے نہیں روک سکتی میسیس ویزدان مدم سرگوشی کانوں میں گھلی اور وہاں دو ہونڈ چسپا ہوئے تھے انم کی رگوں میں خون کا دورانیا تیز ہونے لگا تھا یہ چاہتوں کی بارش اس کا کوئی اتمام نہیں جب بھی برستی کھول کر برستی اور اسے سمٹنے کا بھی موقع نہیں دیتی اور جب تھمتی چاہتوں کی بارشوں اسے بحال کر دیتی تھی اب تو تمہاری طلب جان کو لگ گئی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سرسر سرسرائے اور پال میں ہی شانوں سے فسل فسل کر گرنے کو بہتاب آنچل فرش پر بکھرا تھا وہ بہکتا تھا اور بہکاتا بھی تھا اور پھر نہ کوئی شکفہ سنتا نہ کوئی التجا مانتا چاہتوں کی دریا میڈی بوکر بے گانہ کر دیتا تھا تم سامنے رہو گے اور یزدان اپنی مرضی کی مطابق اپنے دل کو سہراب کرتا رہے گا بہت سبر کیے اس نے اب ایک ایک لمحوں کا حساب لے گا وہ تم سے انہم کا روخ اپنے طرف گھوماتے بھی اس کی گریفت بہت سخت ہوئی انہم نے گھبرا کر اسے دیکھنا چاہا کل سے ان آنکھوں میں گستاخیوں کہ اتنے بدلتے رنگ دیکھ چکی تھی کہ وہ شرم سے لچکیلی شاخ کی طرح چھک جاتی سمر جاتی پر وہ جتنا سمرتی وہ اتنا ہی گستاخ ہو جاتا یہ شرم کی لالی انگلیاں بالائی سے گالوں پر سختی سے فسلی تھی اور لبوں کو اپنی گریفت میں لے گئی تم شرما شرما کا تھک چاہو کی مگر یزدان ان کی سرخی چوراتے بے تاومر گستاخ رہے گا وہ جھکا اور انہم کی جبڑے اپنے پنجے میں جھکڑ کر اس نے اس کے لبوں کو شدت سے دبوچا تھا انہم کی ساری جان جیسے ایک پر پھر لبوں تک آ گئی آنکھیں بند تھی اور سانسوں میں گلتی سانسیں گہری ہو چکی تھی اپنی تشنگی مٹاتے پر ونازک بدن کو اپنی باؤںوں میں بھر کر بیٹ کی طرف وڑھا تھا بستر پر گرتے ہی لمحوں میں مصطفیٰ کی چاہتوں نے اس کا سراپا گھیر لیا تھا انپلوں میں مانک سرگوشیاں بیڈروم میں رکھ ساتھی میں بات لے کر آتا ہوں اس کے لبوں سے لے کر وجود تک آبازوں سے آزادی دے کر بھجھکا تھا انہم کی پہشانی پر بھرپور بوسا دیا اپنی جسارتوں سے بے تہاشا سرخوتے گال ایک ہاتھ سے تھپکا وہ بگڑے تنفس کو دھروس کرتی تیزے سے کروٹ بدل چکی تھی مصطفیٰ نے عبرو سکیڑی اور شانوں سے اسے تھام کا روخ اپنی طرف مول لیا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہیں مجھ سے رخ موڑ کر تمہارا اپنا آپ شرمانا چھپانا مجھے نہیں پسند انہم نے اپنے شانوں پر اس کی گریب دیکھی اور پھر مصطفیٰ کا چہرہ شرم آئے تو اور کیا کروں آپ کو نہیں آتی پر مجھے تو آتی ہے جس طرح بے ساختہ جواب دیا گیا مصطفیٰ اس کی پہشانی پر اپنی پہشانی ٹیکر مدھم سہا سا تھا اس کی ہر عدہ پر وہ فیدہ ہوا جا رہا تھا اپنا آپ بھول رہا تھا پری ہٹیں آپ اس کے بھاری وجود تلے وہ قسمہ سائی سانسے بے ترتیب سی ہو رہی تھی تمہاری شرم مجھے اور دیوانہ بنا دی چند پل اس کے گالوں سے لے کر ہونٹوں تک پر انگلی پھیری تھی پھر گہری سانس لے کر وہ صرف دور نہیں ہٹا تھا بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا مسروریت اور مدھوشی کے دریا میں غوطہ ور ہو کر اب تک خماری ارنے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا شرٹ پہننے کی زہمت کی بغیر وہ انم کی طرف دیکھتا مسکر آیا اپنا بگڑ گیا سرابہ درست کر دی وہ مصطفیٰ کے نگاہوں کی گرم تپیش سے شرم سے جیسے کانپ رہی تھی شاید مجھے پپا کی بات مان لینی شایئی تھی خود کو سمیٹی انم سے کہتے پہ وہ ذرا سخم ہوا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ہی جھٹکے میں انم کی کلائی جکڑ کر اپنے مقابلے میں کھڑا کر دیا اس نے آہستہ سے پلکوں کی چلمن اٹھائی پوری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی کونسی بات بہت آہستہ سے لبوں سے نکلا اور وہ ہولے سے مسکر آیا یہی کہ تمہیں لے کر کچھ دن کے لیے ہانیمون پر جاؤ بالوں کی بکری لٹوں کو سلچاتے ہوئے وہ محبت کا دریہ تھا جب وہ محبت کا دریہ ہوتا تو کوئی خوف کوئی جھٹک انم کو محسوسی نہیں ہوتی تھی اچھا کہاں لکھر جائیں گے آنکھوں میں پرشوک جمک لیے وہ سر اٹھائے اس کے لبوں سے کوئی پیاری جگہ سننے کی منتظر تھی اس کے مسکرہات گہری ہوئی تیزے سے انم کی کمر دونوں ہاتھوں کی گریفت میں لی اور پھر سے وہیں اسے بیٹ پر گرا کر وز پر سایا فگر ہوا کسی ایسے جنگل یا ایسے دریہ جہاں کوئی نٹوک نہ ہو جہاں انسانوں کی پہنچ نہ ہو جہاں ہم دونوں کا نام پتا کوئی نہیں جانتا ایسے جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں میرا دم ہی نکل جائے وہ روٹی اور مو بنا کر غفقی بچت آئی تمہارا دم نکالنے والے کا میں دم نکال دوں گا اس کی سانسیں چھین لوں گا جس نے تمہیں تکلیب دی تو یہ ستان کے ہاتھوں یہ جان گوائے گا وہ وہ ایک دم سے جس طرح اکور آیا تھا اور چہرے پر سختی شاہی تھی کچھ دیر وہ یک تک اسے دیکھتے رہی پھر رنم کی لبوں سے یہ آخرے واننگ ہیں مازی کا ذکر مت کرنا ایک بار کہہ دیا نا کہ سب بھول جاؤ تو کہہ دیا سب کچھ دفعا ہو چکا تم صرف یہ ستان کی بیوی ہو اس کی جان ہو اور کہا نا میں اپنی جان سے کھیلنے والے کی جان لے لوں گا وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دھیرے دھیرے غرا رہا تھا اس سے غصہ آجائے تو اس کے چہرے پر صرف سختی اور برہم ہی رہ جاتی تھی انم کو اب یہ جاننا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہیں لیکن فیلحال اسے یہ ستان سے مصطفیٰ کے روپ میں لانا تھا اچھا نہیں کرتی مصطفیٰ موڑ صحیح کرے نا اپنا اس کے گال سے لے کر ہلکے سنہری گہری بھوڑی ڈاڑی پر ہاتھ پھیڑتے پہ پیار سے کہا پہلے موڑ خراب کرو پھر کہو موڑ درس کرے نہ ہاتھ چھٹکا نہ گریبت سے آسات کیا مگر گھور ضرور رہا تھا اور یہی تو خاصیت تھی اس کے عشق کی اس کے مزاج کی وہ غصے میں بھی ایسی بے روخی نہیں شداتا تھا آنم نے اپنی باہیں اس کی گلے میں باندھی اور ناز سے کہا آپ بتائیں کیسے پھر موڑ درس کروں کالی آنکھوں کا دیکھنا قیامت تھا اور لبوں کی مسکرہت جان لے وا مصطفیٰ کیا سارا خصہ دھوئے سے محلول ہوا تھا دل کیا ایک بار پھر سب بھول جائے پر وقت نے اسے احساس دلائے کہ ابھی اس کے پاس میں بعد میں روں گا یاد رکھنا میرا موڑ درست کرنا ہے تمہیں اس کے ہونٹوں کو چھٹکی میں مسل کر چھپ کر ناکھ پر ہلکے سے دانت بھی گھڑا تھا پھر گالوں پر وہی حرکت دہرائی اور آنکھوں کو باری باری چوم کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ مصطفیٰ آپ نا میرے ہونٹ ناک آنکھ آنکھ گال سب کارٹ کھانے وہ اپنی شہرے کو سہلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی مصطفیٰ حصہ پھر ایک دم سے سنجیتہ ہو گیا ایک بات کہوں آنم آنم نے والوں کو لپیٹھتے ہوئے جوڑا بناتے ہوئے سر اٹھایا کہیں تو مجھے مصطفیٰ نے یستان کہا کرو کم سے کم اس روم میں تو ضرور یستان کہو تو سنجیتہ تھا مگر نرم آنم ہلکے سے مسکرائی جوڑا بناتے ہاتھ نیچے کر لئے دھیلا ڈھلا جوڑا گردن پر ٹک گئے لیکن میرے ہیرو میں جانتا ہوں سب وہ بولتی کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی مصطفیٰ کو سب ملا پیار عزت توجہ پر یستان کے اندر اب بھی بہت سی محرومیاں پلتی ہیں یستان کے حصے میں صرف آگ آئی نفرہ تائی دھرندگی بخشی گئی آنم یک تک اس کے شہرے کو دیکھ رہی تھی وہ دن رات ایک دھرندہ بنا پھٹتا ہے بولف بن کر بھی اس کے آگ سرد نہیں ہوئی ہے یستان کے اندر جو تبدیلی ہوئی تو وہ تھمہ اور انم ساکر یستان کی زندگی میں صرف تمہاری محبت کی نرمی ہے اس کا ایک حصہ جو تمہارے عشق سے لبریز ہے نا وہ چاہتا ہے تم مجھے صرف یستان سمجھو مجھے یستان بلا کر پیار دوں میں اپنی زندگی کا یہ خلا بھڑنا چاہتا ہوں اس روم میں تم صرف مجھے یستان کہو بھلے تمہارا ہیرو مصطفیٰ ہے بھلے تمہیں یستان جنونی لگتا ہے پر اس کی خواہش ہے تم اسے اس کی اس لئے شناخت سے پکارو وہ مسکرہ رہا تھا لیکن انم کو اس کے ہونٹوں کے مسکرہات پھیکی سے لگی جیسے زخم کھائی ہوئی اس نے گہری سانس لی ایک بات بتاؤں آپ کو یستان اپنی ہونٹوں سے یستان کی امی ہٹائی اور وہی ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لے لیا ہم وہ اپنے ہاتھ کے طرف دیکھ رہا تھا اسی ہاتھوں سے نے تو اسے سنبھالا تھا بھلے مصطفیٰ میرا ہیرو ہے عاشق ہوں میں اس کی پر یہ جو میرا جنونی سا بے رہم سا یستان ہے نا میں اس کی جنون سے عشق کرنے لگی ہوں مجھے رکھتا ہے میں یستان نامی درندے کی درندگی میں کہیں کھو چکی ہوں اس کی جنونیت میں ڈوب گئی ہوں یستان نے سر اٹھایا اور لمحوں میں جیسے بھوری آنکھوں میں اُبھرنے والی سرشاری کی چمک نے انم کی محبت کو سرکھرو کر دیا یستان نے اس کا چہرہ تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کے محر سبت کرتا انم اپنی ہٹیلی اس کے لبوں پر رکھ گئے یستان نے اب روٹھائی اور پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا وہ سنجیتہ سی ہو گئی کیوں؟ بول جا کیونکہ میں ایک ساتھ تین تین مردوں کے محبت میں گرفتار ہو گئی وہ پہلے مصطفیٰ سے دل لگایا پھر یستان سے عشق ہو چلا اور کل جب ولف سے ملینا تو میں تو عاشق کی ہو گئی اس کی پلیز میرے شوہر سے یہ بات مت کہیے گا میں بھی وفائی نہیں کر رہی میں محبت میں برباد ہو رہی ہوں لگا تار بولتے ہوئے انم کی آنکھوں میں دھیروں شرارت بھریں انم لگا تار اسے چھیڑ رہی جس نے اس کا حشر بگار دینا تھا یستان کچھ در ایسے ہی آنکھوں کے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا بے تہاشر شرارت سے بولتے بنتے بگڑتے اپنی ہسے چھپاتے لب ایک دم سے اس نے انم کا جبڑا جکڑا اور اس کا چھیڑا کھینچ کا لبوں کو لبوں سے جوڑ دیا انم کی چینک اس کے ہونٹوں میں ہی دب گئے اب چاہے وقت گزرے چاہے کام پیچھے رہ جائیں وہ اسے دھیروں سزا دیکھ کر یہ آساتی دینے والا تھا اور ایسے سزائیں کی در و دیوار کی میں مدھوش چینک ادفان ہونے لگی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے صبح دوپہر میں ڈھلی اور دوپہر شام میں جیسے جیسے تبدیل ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے شہر بیدار ہو کر بس ایک جگہ سیمٹ آئے سناٹے میں لپٹا ہر طرف نوہا کناہ شور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا آسمان دھندلے بادلوں سے داختار ہوتا چھپنے لگا تھا میڈیکل کالیجوں میں دن دہارے جو حادثہ ہوا اس کی اثر سے لوگوں پر جسے سکتہ ستاری ہوا تھا جن کے اپنے اس میڈیکل کالیج میں تھے وہ بے چین بے قرار سڑکوں پر اور جن کے نہیں وہ ڈر اور دہشت سے اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے تھے میڈیکل کالیج کے باہر انکینت پولیس اہلکاروں سے لے کر سپیشل فورسز بھی آ چکی تھی مگر ابھی تک کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اندر موجود لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا لیکن ابھی ان سبس کو کوئی آرڈر چاری نہیں کیا گیا تھا کوئی کاروائی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا لوگوں کی جان اندر گم ہوئے اپنوں کے لیے سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور آفیسرز خاموش تماشائی کے مجس میں نظر آ رہے تھے اس ہنگامے سے دور اپنے محل کے لاؤنڈ میں موجود سوفے پر پر سکون سے بیٹھے سکار کا کش لے رہے تھے بہت مطمئن تکبر کی تصویر ایک پاؤں پر پاؤں رکھے وہ فل سائز ٹی وی پر بار بار اُبھرتے تصاویر دیکھتے سکون سے کش پر کش لیتے اور وہ سرشاری اپنی مغروریت کو بخشتے جس کو غازی نے مجروح کیا تھا وہ اگر چاہتے تو کپکا ان کا بنائے گئے اور بھیجے گئے جھوٹے دہشت کرد اس لڑکی کو میڈیکل کالیج سے لے کر نکل گئے ہوتے مگر وہ غازی سے اپنی بیزدی کا بدلہ لینا چاہتے تھے وہیں چند گھنٹوں میں غازی کو سزا دینا چاہتے تھے وہی عذیت سے روشناس کروانا چاہتے تھے جو عذیتیں ان کی بیٹی جھیل رہی تھی اور اس عذیت کی مار سے وہ زخم زخم ہو کر زہریلی ہو چکی تھی انہوں نے ذرا سا گردن موڑ کر کچھ دوری پر بیٹھی افشین کو دیکھا ان کے ہمراہ ہو کر بھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی گری آنکھوں کی سرخی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا جب میڈیا والے اس پی وجدان کا چہرہ دکھا دیتے سخت اور سپارٹ چہرہ مگر اس کی آنکھیں ہاں اس کی آنکھوں میں کتنی تڑپ تھی بہت قیمتی چیز کھو جانے کا خوف بھی افشین کی آنکھوں میں وہ آنکھیں چوبن سے پیدا کر رہی تھی ٹی وی پر بار بار اسی خبر کی تصاویر دکھائی جا رہی تھی کئی بار انہوں نے اس پی وجدان کو بھی دیکھا اور اس کے چیرے نے انہیں اندر تک سکون دیا تھا وہ بار بار متقبرانہ مسکرہ دیتے تھے ایک بار پھر اس پی وجدان کی شکل ٹی وی پر نظر آئی اور افشین کی آنکھوں میں چوبن بڑھنے لگی اس پی وجدان پریس کانفرنس میں ریپورٹر سے خطاب کرتے ہوئے کسی انکر نے کہا اور ساری تصاویریں صاف ہونے لگیں پولیس کیوں چپ چاپ کھڑی ہیں دہشت کردوں کی کیا ڈیمانڈ ہے ایک ساتھ کئی سوالوں نے جسے ہرشب فردوسی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ایک گہرہ کش لیا اور وجدان کا ہارا ہوا بیبسی میں لپٹا ورڈ ہواب سننے کے لیے ان کے کان تیار تھے وہ بیبس سا ہو کر جو پولی کا ان کی دل کو تھنڈک پہنچا دے گا ان کی مجروع آنا کو تسکین دے گا ان کی زخم کھائی بیٹی کا مرہم بن جائے گا مگر یہ کیا وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے اور اس نے جس طرح کیمرے کی طرف دیکھتے پہ کہا میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاتھ ان دہشت کردوں کی آدمی لگ گئے ہیں ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس کے بیچے کس کا ہاتھ ہے اور بہت چل دہشت کرد کے ساتھ آپ سب کے سامنے اصلی مجرم بھی ہوگا انہیں لگا جیسے وہ آنکھیں انہی سے مخاطب ہو رہی ہوں وہ کشنے نہ بھول گئے سکار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور افشین پتھر کی ہوئے کہیں دل میں یہی تو خوف تھا ہاں وہ بچا لے گا شایان کو وہ شایان کو کہیں سے بھی کھوش لائے گا ہر سازشوں کا جال توڑ کر ہر برائی کا گلہ چھیر کر وہ اپنے عشق کو اپنے حصار ملے لے گا یہ ناویل آپ کتاب نگری ہیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے دہشت کردوں نے مو کھول دیا بس آدھا گھنٹا صرف آدھا گھنٹا ہے پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ کس انسان نے یہ گھرونی حرکت کی وہ کیمرے کے طرف دیکھتا بولتا جا رہا تھا اور حشمت فردوسی کی پیشانی آرکالود ہونے لگی تھی ان کا نام ذرا سا بھی اچھلانا تو ان کی شان و شوقت پر دھپا لگ جائے گا کرسی ان کے ہاتھ سے چھین سکتی ہے پورے شہر میں وہ ایک شریف سیاستدان کے نام سے شہرات حاصل کر چکے وہ شہرات وہ عزت سب خاک میں مل جائے گی ایک دم سے اسی خاموشی میں ٹیلی فون رنگ کی رنگ چینکی اور دل دھردھر کرنے لگا انہوں نے پاس رکھا فون کا ریسیور اٹھایا مگر ان کے ہاتھوں میں لرجش ساپ تھی ہیلو حلک تر کرتے ہوئے آہستہ سے خوش کھوتے ہونٹوں سے نکلا حشمت فردوسی ادھر سے جو آواز آئی وہ جھوڑ گئے تم انہوں نے حیرانی سے ٹی بی کی طرف دیکھا وہاں زندہ تصویر آ رہی تھی اور ادھر انہیں پہلی بار غازی سے خوف سے محسوس ہوا جہاں سے تم سوچنا چھوڑتے ہو نا حشمت فردوسی غازی وہاں سے شروع کرتا ہے ایک بار مجھ سے میری شایان کو چھینے سے پہلے تو اس پی وجہتان کے بلند حسلے کو تو جانچ لیتا وہ فون پر جس انداز میں ان سے خوراتے ہوئے مخاطب تھا حشمت فردوسی کی ساری آوازیں حلق میں گھٹ گئے کہا تھا نا کہ میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے کا سوچا بھی نا تو تیرا نام بھی اس شہر سے مٹا دوں گا وہ پھر سے خورایا سرد اور وحشت سے جگاتی ہی آواز غازی انہوں نے اپنی آواز میں رو پیدا کرنا چھا مگر غازی نامی شخص کے دہشت سر پر سوار ہو چکی تھی خور سے سن حشمت فردوسی ابھی کہ ابھی اپنے قرائے کے آدمیوں سے کہہ کر میری بیوی کو آزاد کرا ورنہ تو وہ سب جان گیا انہوں نے اپنی پیشانی ملی مگر کیسے سوالیاں نشان آنکھوں کے سامنے ناچے تم پھر سے کچھ کہنا جہاں بات سنبھال نہیں چاہی مگر حشمت فردوسی تیرے کئی آدمیوں کی گلے میرے شکنجے میں ہیں اگر میری بیوی کو کسی نے ہاتھ بھی لگائے تو ابھی کہ ابھی تیری عزت کے پر خچوڑا اٹھنے کا تماشا ساری دنیا دیکھی گی خوراہت نمہ آواز اور دو ٹوک لہجا انہیں اپنی عزت خطرے میں پڑتی لگنے لگی تھی غازی دیکھو میری بات ایس پی وجدان ان کی کچھ کہنے سے پہلے وہ دھاڑا وجدان خان سادہ ہوں میں یہ اس کی آخری دھمکی سمجھنا حشمت فردوسی ابھی کہ ابھی وہ سارے قرائے کے گنڈے اس کالیج سے نکل جائنے شاہی ہیں ورنہ ادھر سے کال کٹ چکی تھی ان کا سارا وجود سردھونے لگا تھا ٹی وی پر ایس پی وجدان جا چکا تھا لوگا منتظر تھے آگے کیا ہوگا اور ان کے آگے بیٹی اشوارت کا بڑا سا سوال پہاڑ سا مو کھول کر سامنے آ کھڑا ہوا انہیں اپنی پیشانی ساپ کرتے ہوئے ذرا سا گردن موڑ کر پتھر سی مورد بن کر بیٹھی افشین کی طرف دیکھا اور وہ تیزی سے سٹڈی کی طرف بڑھنے لگے کہ تو پھر آپ اپنے رتبے کے لیے ہار چائیں گے بابا وہ بول رہی تھی تو جیسے لگ رہا تھا اس کی آواز اندھے کمے سے آ رہی ہو آنکھیں پتھرائی سی ہیں اور چہرے پر وحشت ہی وحشت ابھی اس مسئلے کا حال پھر کبھی کچھ نکال لیں گے وہ بیٹی سے شرم سار سے ہوئے مگر یہ ثابت تھا کہ رتبہ اور شہرت ان کی اولین ترجی تھا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے آپ کی شہرت سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں راوہ زہر خانصہ سی افشین بیٹی کی چہرے پر پھیلی وحشت سے پتڑ پہ چلے جائیں یہاں سے چلے جائیں افشین حالکہ بلچینکی اور حشبت پتارسی کو اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں لگا فیلحال ان کی ساکھ خطرے میں تھی جسے انہیں بچانا تھا وہ تیزے سے سٹڈی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور افشین بہی بیٹھی بس ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کچھ زیر میں وہ تماشا ہونے والا تھا جو اس کے دل کا خون کر دے گا گہری شام کے دھنڈے سائے میں وہ میڈیکل کالیج کی بلڈنگ پولیس کے لکاروں کے ہیڈ لائٹ سے لے کر میڈیا کی کیمرو تک کی فلیش لائٹ سے ہر سیکنٹ شمک جا رہی تھی ہر طرف لگے فروسیز کے گھیرے فورسیز کے گھیرے میں پوری بلڈنگ گھیری ہوئی تھی اسے گھیرے کے اطراف میں لوگ اپنے اپنے اپنوں کے لئے دعائیں کرتے فریادیں کر رہے تھے غرص کی محشر سا سما تھا آخر کار دہشت کردوں نے اپنی رہائی کے بدلے میں سب کو آزاد کرنے کی ڈیمانڈ مان لی تھی ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے لوگ نکلنے لگے تھے چند لڑکے لڑکیوں کے گروپ نکلے اور ان کے سب کے پیچھے اڈھال ہراسان زندگی کی نئی امید سے لبریز شایان بھی زخمی سی اڈھال تھی بے جان قدموں کے ساتھ یہ غازے کی نگاہ جیسی لڑکھڑاتے قدموں سے نکلتے شایان پر پڑی جیسے اس نے اپنے اوپر سے کابو کھو دیا تھا کیا حالات تھے لوگ دیکھ رہی تھے یا نہیں سینئر آفیسز اسے کیا کہیں گے کیا سوچیں گے وہ سب کی موجودگی بھلا کر دیوانہ وار شایان کی طرف دوڑا تھا وہ دوڑا اور جیسے لگا وقت ٹھہر گیا میڈیا کی کیمروں سے لے کر وہاں موجود سینکڑوں نگاہیں بس اس کے وجود پر جم چکی تھی ہر طرف جو آوازیں تھی سب کا دم گھٹ گیا بس فلیش لائٹس تھی اور موت سا سکوت یہ نوامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں شایان نے اپنی طرف توڑ کر آتے غازے کو دیکھا اور اس کے آنکھوں سے دریا پھوٹ پڑا لڑ کھڑاتے قدم بے جان تھے مگر وہ اس کی طرف بڑھیں غازی دورتے ہوئے اس تک آیا اور اس نے پوری قوت سے اسے اپنے بازوں میں بھینچ لیا یوں کہ اب کسی نے اسے شایان سے چھتا کیا تو وہ بے موت مر جائے گا شایان اس کے بازوں میں مشکل سے کھلتی آنکھیں بند کرتی چلے گی بس یہی پناہ تھی جو حقیقت تھی اور سب چھوٹ وہ غازی کی پناہوں کے بغیر بے مول پتھر ہے سب سے اس کے دل و دماغ پر درد تکلیف اور غم کے اتنے پتھر برس چکے تھے وہ اندرونی اور بیرونی ذہنی تکلیفوں سے آنکھیں چھرا کر اب بس اپنی غازی کے باہوں میں سلچانا چاہتی تھی آنکھیں بند ہونے لگی اور اس کے وردک اپنے مٹھیوں میں جکڑ کر وہ بیل سی ہو کر مضبوط تناور وجود سے لپٹ گئی شایان اسے طرح سے بھیجے وہ جھو کر بار بار اس کے سر کو دیوانوں کی طرح چھومتا کبھی اسے اور بھی شدت سے خود میں بھیج لیتا اور نگاؤں سے وہ بے نیاز تھا جس خوف اور درد کی حدود کو وہ چھو کر آیا تھا اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اگر اس کی شانی کو کچھ ہو جاتا یہ بے رہم بھیڑیے سے انسان اسے اس کی شانی کو چھین لیتے تو وہ پورے شہر میں آنکھ لگا دیتا فلیش لائٹس میں دونوں نہائے ہوئے تھے ہر آنکھیں ان پر تھی ہر آنکھوں میں رشک تھا ہر ہونٹوں پر مسکراہت تھی جو میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹ تھے جو اس کی محبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تالیاں بچا رہے تھے ان لوگوں نے تالیاں کیے بچائیں ان لوگوں کو بھی یہ خیال آ گیا اور فیضہ تالیم کی گڑ گڑا ہٹ سے پونچ اٹھ رہی تھی سچی محبت کو تحسین پیش کرتے عقیدت سے دیکھتے خازی نے سب کی طرف دیکھا اور بھیگی آنکھوں سے وہ مسکرا دیا شایان کی کانہ میں بھی سب آوازے جا رہی تھی مگر سب سے وجہ ذہنی عذیت سے گزر رہی تھی غازی کے سینے سے لگتے اس کا سرزائل ہونے لگا تھا پل پل اس کا ذہن سویا جا رہا تھا قدموں سے جان نکلی جا رہی تھی وہ اس کے بازوں میں نیم مردہ سی ہونے لگی کہ غازی نے بہت تیزے سے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا اب بہت تیزے سے اس کے قدم ایمبلنس کی طرف بڑھے تھے تالیاں بھی بجھ رہی تھی لوگ اب بھی رشک سے ان کے جوڑے کو دیکھ رہے تھے یہ محبت کا وہ قصہ تھا جو اب برسوں اس شہر میں دہر آیا جائے گا ان سب نگاہوں سے دور پھر دوسی محل کے لاؤنج میں اب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی افشین پتھر کی بدھ سے بنی بیٹھی تھی آنکھیں پتھر آ گئی تھی اور سانس ساکر محبت کی بازی صرف ہاری نہیں تھی ساتھ میں غرور بھی ہار دیا تھا آج تک صرف خود کو لائک تحسین سمجھا تھا یہ کیسے شکل سے جو دل خون ہو رہا تھا اور روح پارا پارا کیسی دور سے بناتا غازی اور شایان کا رشتہ کاش کوئی انہیں بھی تو بتا دے یہ کون سا عشق ہے یہ کیسا رشتہ ہے کئی سوال تھے اور جواب میں صرف خاموشی ہی خاموشی اس کا مو جڑا رہی تھی لگتار اس پر ہس رہی تھی یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب ٹینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے آسمان صاف اور صبح اب بھی طرف زازہ تھی نیچے معمول کے مطابق شور اور ہنگاہ میں شروع تھے روم کا دور کھولا ہوا تھا جس کی ویرسہ مدھم مدھم شور کی آواز بہ خوبی اس کے کانوں میں آ رہی تھی پھل تیار شیشی کے سامنے وہ اپنی گری شرٹ کے کف بند کر رہا تھا انم کسل مندیس اس کے سامنے کھڑی تیار ہوتے دیکھ رہی تھی ایک شانہ نیوار سے لگا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر وہ بار بار اپنی جمائی لیتے ہونٹو بڑھ جوا دی تو تم میرے ساتھ ہسپٹل نہیں چل رہی کف بند ہو چکے تو دریسر سے گھڑی اٹھاتے ہوئے ایک عبر اٹھا کر اسے بھی دیکھا تھا یہ تیسری بار تو دریستان نے پوچھا تھا انم جو ایک اور جمائی لینے والی تھی جلدی سے وہ بند کرتے ہوئے سیدھی ہوئے آپ کو میری حالت لگ رہی ہے ہسپٹل جانے والی مستوہ نے گھڑی پہنتے ہو اس کی کالی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے دیکھے تھے اور گہری سانس لی یہ تمہاری دوسری چھوٹی ہے اور میں ہر چھوٹی کا حساب لیتا ہوں گھڑی پہن کر چھوک کر اب وہ درہ سے چیک کرنے لگا تھا کون سا میں نے کوئی کام کی ہے وہاں جو آپ کے کام کہاں جوتا ہے اور مجھے حساب دینا اور مجھے حساب دینا ہوگا مستوہ نے درہ سے چیک کرتے ہوئے سر اٹھایا اور وہ موہ میں بنا کر بولتی کوئی ڈریسر پر رکھی چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی ساتھی اب بھی بولتی بھی جا رہی تھی خوام خوام مجھے روم میں بھی باندھ کر رکھتے ہیں نہ تو آپ کوئی چیزیں پھیلاتے ہیں نہ ہی آپ کے کپڑے نکالنے کے علاوہ مجھے کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے پھر بھی میں آپ کے سامنے ٹھہری رہوں اسی روم میں رہوں تو کم از کم مجھے کوئی کام تو دیں کرنے کو ورنہ پھر مجھے نیچے جانے دے نے بند کرنے کا عمل دوراتے پر دھوننے میں مشکول ہوا تھا یہ ہوتے ہوئے بولا جب تک میں اس روم میں رہا کروں تم سامنے رہا کروں بس یہی کام ہے تمہارا اور پھر سے تم نے میری چیزیں دردر کی اس کی بات کا جواب دے کر اس نے دراز بند کھولتے ہوئے پوچھا آنم نے ہاتھ میں پکڑی باٹل رکھی اور چھکر سب سے نیچے والی دراز کھولے وہ کالے شاپر میں لپٹا پیکٹ نکالا جس سے لاکر اس نے یوں ہی ڈریسر پر رکھ دیا تھا یہی رکھ دیا تھا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فخر سے مسکر آئی آج یاد جو تھا کہ پیکٹ کہاں رکھ ہے تھنکس مصطفیٰ نے مسکر آ کر اس کے ہاتھ سے پیکٹ دیتے ہوئے گال تھپکا اور چیکر بیٹ پر بیٹ گیا شاپر بستر سے اپر انڈیلہ اور دو گنز بستر پر اُلڈ گئی آنم نے گنز دیکھی اور چیک کرتے بولف صاحب کو جب بھی کوئی پیکٹ کھلتا اس میں کوئی نہ کوئی ہتھیار نہیں نکلتا تھا گستان آپ گھر میں یہ سب کیوں رکھتے ہیں دراز بند کرتے وہ پھر سلطہ دوبارتا ایک شانے پر ٹکا کر بیٹ کے قریب چلی آئی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ سب سے سیو ہے تو میں معلوم ہے پپا نے اس بنگلے کا یہ سیکنڈ فیور پوری کا پورا مجھے دیا ہوئے نیچے سب رہتے ہیں مگر تم نے دیکھا ہوگا ادھر سب کامی آتے ہیں گنز کے اندر باہر سب چیک کرتے ہوئے وہ نرمی سے بتا رہا تھا انم نے گنز کی طرف دیکھا پھر اپنے بولپ صاحب کو اور مجھے لے دیکھ کر انہی کے درمیان رکھتی ہے ناک چڑھا کر بولنے پر یزدان نے سر اٹھایا اور مسکرہ دیا تم یزدان کی ہمراز جو ہوں اس کی ساتھی وہ جو ہے جیسا ہے تمہیں سب کا عادی ہونا ہوگا گنز وہیں بیٹ پر چھوڑ کر وہ اٹھا اور انم کا گال دو انگلیوں سے تھپکا سیدھر ڈریسنگ میں چلا گیا وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھتی اب بھی کھڑی تھی ابھی تک تو ٹھیک ہے نا یزدان بعد میں کیا ہوگا مستوی کی واپسی دو منٹ میں ہی کالے بیک کی ہمراہ گیا انم پھر سے فکر مندی سے بول پڑی بعد میں کیا ہونے بیک بیٹ پر رکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ کر وہ گنز بیک سے رکال گئی گنز کے ساتھ ملا رہا تھا اوف میں بچوں کے آنے کی بات کر رہی ہوں انم چھڑ کر بولی اور یزدان نے تیزی سے سر اٹھایا اس کا فکر منٹیرہ دیکھا اور اگدم سے وہ ہس دیا ہاں سیمت یہ بہت سیریس ٹراپک ہے کمر پر ہاتھ رکھ کر سر ہلائے اور گردن پر بندہ جوڑا کھل گیا وہ دلکشنے سارا یزدانیں فورا نگاہ کھلے تم ٹینشن مطلعو یہ سب میرا دردی سار ہے ویسے بھی فیلحال میں بھی کوئی بچہ نہیں چاہتا تیزی سے نگاہیں موڑ کر وہ اب مسروف سے سنجید کی سے بول رہا تھا اور انم کو دوسرے فکر ستانے لگی کیوں پوچھتے بھی وہیں اس کے قریب بیٹھ کے یہ ستانے بس ایک گہری سانس لے گنز وہیں اپنے قریب رکھے اور انم کے دونوں ہاتھ تھامنی کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا بچہ ایسے حالات میں بیدا ہوا جب اس کا باپ اسے ٹائم بھی نہیں دے سکے وہ اسی محرومی کا شکار ہو جو میں ہوا ہوں پہلے یہ کیس سلجھے گا تب ہم بچوں کے بارے میں سوچیں گے گوٹ ایٹ وہ فیصلہ کر چکا تھا تو اسے کون اس کے فیصلے اٹھا سکتا تھا انم کو بحث کرنے غیر مناسب لگے تھی اچھو چھوڑیں ہوں جب ہوں گے تب دیکھا جائے گا مگر پیز یہ گنز اندر تو رکھیں سب پھلا کر بیٹھے ہیں اپنے پاس رکھی گنز کونگلی سے اس طرح پرہ کیا گیا جیسے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہوئی اسدان نے ابرو سکیڑے ڈر لگ رہا ہے لبوں کے گوشے پر مسکرہا تیری انم نے برا سمو بنایا صرف ڈر نہیں لگ رہا وحشت سی ہو رہی ہے کتنے خون خرابے ہوتے ہیں ان کی ویٹر سے جھوٹ جھوٹی سے لیتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا گیا اور یسدان نے دام تسلے نشتہ لب دبایا اوکے تو ایک خون اور سی اس نے اقدام انم کی کلائی کینٹی اور اسے وہیں بیٹ پر گرا کر گان اپنے ایک ہاتھ میں لے کر نال اس کے سینے پر رکھتی ہائے اللہ آپ میری چان لیں گے گو کہ یقین تھا کہ ویسا کام نہیں کرے گا پھر بھی اسے ڈر سے محسوس ہوا کالی آنکھیں پھیلیا اور سانسے ذرا سا بگڑی بڑا ہی دل فری بھی لیے ہوئے لبانے والا منظر تھا ہاں تم نے میرا سکون غرط کیا اس کی زدہ تمہاری موت ہے بولو کہاں گولی مارو اس کی چھیرے پر اقدام سے درندگی سے چل کے اور عرم کی کالی آنکھوں میں خوف ہائے کورے لینے لگا یہاں گولی اتار دو ان گالوں پر جن کی سرکی مجھے تڑپاتی ہے میرا سکون شیندی ہے گن کی نال اس کے گالوں پر پھیری یا ان کالی آنکھوں میں جن کی چمک جن کا گھوڑنا دیکھنا مجھے ہر وقت اپنی طرف کھینچتا ہے اس تیکھی ناک پر جس کو کٹ لینے کا دل کرتا ہے وہ گن اس کی چھیرے پر پھیر رہا تھا اور عرم کی سانسے تیز ہونے لگی دیوان کی ہی دیوان کی جنونیت ہی جنونیت کیسا عجیب سا تھا وہ یہ زدان کا عشق اسے دیوانہ کر جائے گا یہ زدان لب تھر تھر آئے اور گن اس کے ہون لبوں پر ٹھہری یہ ان لبوں کا قصہ تمام کرتا ہوں انہم کی سانسے تھم تھم کر سینے میں اٹک رہی تھی کیسا دیوانہ تھا وہ اس کے انداز شرمائی ہوئی خبرہات بھرے خوف میں دل کی کلیاں دل میں کھلاتے تھے یہ تمہاری شہرخ پر گوئی داغ دوں جن کی دھڑک میرے ہونٹوں پر دھڑک رہ گئے گن اب اس کی گردن پر پھرتی نیچے کی طرف سے رکھتی ہوئی گئی اور یہ زدان وہ شرم سے لرز گئی اور اگدم سے اس کی باہیں اٹھیں اور وہ کروٹ بدل کر اس کی گردن میں دونوں باہیں کس کر اس سے لپٹ کر فراغ سینے میں موہ چھپا گئے بس اتنا سا حوصلہ وہ لبہ میں ایسی دباتا گن سمیت اسے خود سے لگا چکا تھا مار ڈالنگ گیا آپ مجھے شرمائی شرمائی گھٹی گھٹی سے آواز اور سیری میں چھپنے کی کوشش یہ زدان نے ہستی چھپاتے ہوئے اس کی کمر میں گن کی نال لگائی انم چھہکی مگر سینے سے سر نہیں اٹھایا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے میں نہ پپا سے آپ کے شکاعت کرنی ہے وہ لپٹی ہوئی ڈیڈی ڈیڈی بولی ہایا نے جیسے اسے جکر لیا تھا تو پھر اب گولی کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اس نے نال کمر میں گاڑی اور ٹرگر زبا دیا انم نے جھوڑ جھوڑی لی مگر گن خالی تھی تو پس آواز ہوئی پر گولی نہیں نکلی اور پھر انم نے سر اس کے سینے سے اٹھا کر یزدان کا شیرہ دیکھا اور اس نے اسے آنکھ دیماری اتنی دیر سے سستایا جا رہا تھا انم حصے سے بھر گئی آؤ دیکھانا تاؤ اسے بیٹ پر دکیلا اور گن اس کے ہاتھ سے شین کر اس نے وہی گن اس کے سینے پر رکھ دی آپ کو ماروں میں گولی گن تان کر اس کے سینے پر چڑھی وہ شیڈی بنی ہوئی تھی یزدان مقصوص مسکرات سے مسکر آیا اور سر کے نیچے دونوں بازو تکی کی طرح رکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجید کی سے بولا گن چلانی آتی ہے انم نے گن دیکھی پھر اس سے یزدان کا چیلنجنگ انداز اس میں کیا ہے ابھی چلاتی ہے اس نے ڈرگر دبایا مگر وہ ہیلا بھی نہیں لاؤ میں مدد کر دوں اس نے گن لی اور ذرا سا اٹھتے ہوئے اس نے انم کی طرف دیکھتے دیکھتے مہارت سے گن بتل کر اس کی طرح بڑھا دی اور انم کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ کیا کارناوہ انجام دے چکا ہے شوٹ می وہ ویسی پر اسرار طور پر مسکر آیا انم نے چند بل دیکھا اور اگدام سے ٹرگر دبایا ہلکا سا دماغا ہوا وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائی اور کالی آنکھیں پھٹ سی گئیں گولی اس نے یزدان کے سینے میں دافتی یزدان اس کی لبوں سے صدمے سے نکلا اور وہ بستر پر سر کرا کر بے تہاشہ ہستے ہوئے جزدان نے کس سے کس کر لی پڑھ گئے بس اتنی سی عمت مسیس جزدان ہے آپ بہت کچھ پرداشت کرنے ہیں اس کی پشت گیٹ گیٹ بازوں کا حسارتان کرتے ہوئے وہ ابھی ہولے ہولے ہس رہا تھا ایک دم سے اسے احساس ہوا تھا وہ ہولے ہولے لرس رہی تھی اور اس کی شرٹ سینے کے پاس سے بھیگ رہی تھی انو وہ بے قرار ہو اور اسے اپنی سینے سے لگائے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ جو کھٹی کھٹی سسکیاں لی رہی تھی اس کی اچھکیں آواز سے تبدیل ہو گئی انو گولی نکلی تھی یار میں تو بس مزاق کر رہا تھا اپنے مزاق اسے برا لگنے لگا اسے زبردستی اپنی سینے سے لگ کرتے ہوئے کاندھوں سے تھاما اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور لبوں پر سسکیا جزدان پھر ایسا مزاق مت کیجئے میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر بے تہاشہ روتے ہوئے وطڑپ کر بولی پاگل اس نے پھر سے اسے اپنی سینے سے لگا لیا اور انم کی رونے میں اور تیزی آ گئے اب رونا بند کرو ورنہ سچ مجھ کا اپنے آپ کو گولی مار لوں گا اس کا سر سے لاتے ہوئے دھمکی دی گئی اور انم نے تیزی سے سر اٹھایا میں خود ماروں گی اور خود کو بھی مار لوں گی دھیرے دھیرے کہیں مکہ اس کے سینے پر مارتے ہوئے رویا بھی جا رہا تھا اور غصہ بھی ظاہر ہو رہا تھا اوکے مار لینا اب رونا بند کرو پیار سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر لے وہ اسے لگا کر اس نے انم کی آنسوں بھی صاف کر دی اب بہت خراب ہیں بہت سنگ دل پتھر ہیں دل ہیں آپ اپنے ہاتھ سبردستی چھوڑایا وہ تیزی سے بیٹ سے اٹھ کر واش روم کی طرف شلی گئی کہاں میڈم کی آواز نہیں نکلتی تھی کہاں آپ میرے مو پر مجھے سنا کر گئی ہیں وہ مسکرا کر سرچہ ٹک گیا کلائے میں بندی گھڑی دیکھی وہ لیٹ ہو گیا تھا یہ ولپ کی زندگی کی پہلی روٹین ہے جو خراب ہوئی ہے اللہ جانے آنکہ کیا کیا ہوگا مسکرا کر سوچا اور تیزی سے اٹھ کر اس نے ساری چیزیں بیگ میں بھری تھی سائیڈ سے کیز اور موبائل اٹھاتے ہوئے جو سے اسے کچھ یاد آئے سر کھما کر واش روم کی طرف دیکھا شاید وہ ناراض کی طور پر باہر نہیں آ رہی تھی آنچہ آپ کو ناراض ہی چھوٹے تھوں محلکے سے مسکرایا اور اپنے پینٹ میں وہ چھوٹا سا باکس ٹھونڈ کر نکالا جو اسے رات وہ دینے والا تھا نہیں ابھی نہیں رات جس طرح مناؤں گا نا پھر اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناوں گا دلکشی سے مسکراتے ہوئے باکس دوبارہ اپنی جیپ کے حوالے کر کے وبیک اٹھا کر بچائے تروازے کے طرف جانے کے بالکنی کی کلاس ٹور کی طرف بڑھ گیا کچھ دیر میں بالکنی کے پردوں میں صرف سہسرا ہر رہ گئے ولف اپنے پرانے ڈھنگ سے کمیشنر وجدان کے بنگلے سے نکل سکا تھا سنیری دھوپ میں اپنی بائیک سے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا اور ہمائیں اس کی ساتھ ہی تھی یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب ٹینل پر پڑھ اور سنائی ہے بینی بینی خوشکوں میں اس کی سانسوں میں اتری اور پھر گلتے ہوئے محبت سے لبریز صدای لگے ہوئے دستک دینے لگی تھی بیٹ پر سوئی ورود کے پلکوں میں اٹاش پیدا ہو اور اس نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی کالی آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے چہری کی محبت آنکھوں سے ٹکرائی وہ آنکھیں نہیں تھی وہ محبت کا دریا تھی عشق کا توفان تھی جس میں صرف شایان ہی شایان بسی تھی پہلی بار ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ پلکیں کامپی نہ نگاہیں چھرائی گئیں نہ ان محبت سے گھبرہت پیدا ہوئی نہ گرم سانسوں کا اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ سمٹی تھی بس لکھ تک ان بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کالی آنکھیں بھیگی تھی چہاتوں اور جس بات سے لبریز نمکین پانی وہ موتی پلکوں کی بار توڑ کر کناروں پر بہ جاتے کہ غازی نے جھک کر باری باری ان آنسوں پر اپنے لب رکھ دیئے پلکیں خوش کھونے کے ساتھ کامپی بھی تھی ایک ایک آنسوں اپنے لبوں سے چھنتا وہ شایان کے لئے سرا پائے محبت تھا میں کچھ بھی نہیں تھا تمہارے زبان لبوں نے پلکوں کو خوش کرتے ہوئے ہر نقش کو چھومنا شروع کر دیا تھا اور دہکتے ہونٹ سارے چہرے پر محبت کی چھاپ چھوڑنے لگے تھی وہ آنکے بند کے اس کے لمز میں کھوئی تھی اس لمز میں بے تہاشا چاہت تھی اور دیوان کی بھی اپنائیت بھی اور شدت بھی بجی لبوں سے نکلا آواز زکام سے ترسی ہو رہی تھی کل جس قدر کھڑ کھڑ کر ہوئی تھی اس کا اثر اب تک ہو رہا تھا بجی کی جان وہ اب بھی اس کا چہرہ ہاتھیلیوں میں بھر کر بار بار اس کے چہرے کو چوم لیتا تھا اس کا بس چلتا تو اسے اپنے دل کے کسی خانے میں قیت کر لیتا جہاں کسی بھی ظالم کی نگاہ اس کی شایان پر نہیں پڑتی کوئی ہاتھ اسے نہیں چھو سکتے کوئی اس سے اس کی شایان کو چھیننے کی کوشش نہ کرتا بس وہ رہتا اور اس کی شایان اور عشق کا دریا بجی میں بہت ڈر گئی تھی میں مر رہی تھی خازی کی جہرے کو اتیلیوں کے پیالے میں بھڑتے ہوئے لب بری طرح سے تھر تھر آئے میں بھی در آبا تھا میرے دل بے خواب سے بند ہو رہا تھا اور میری سانسے بند ہو رہی تھی تھر تھر آتے ہوئے بے تہاشا سرخ ہوتے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر وہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا تو شایان نے ایک دم سے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالی اور وہ اس سے بیل کی طرح کیا لپٹی خازی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کس لیا دھڑ کر اسے دھڑ کرنے ملی اور لبوں میں شدت پر آئی یہ نامل آپ کتاب نکری یوٹیوب ٹینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آج بس شدت میں بس اس کی محبت محسوس کر رہی تھی نہ اس دم کھٹ رہا تھا نہ ہاتھ پر اس کے گستاخے سے لرس رہتے بس وہ تھی اور روح میں اترتا وہ احساس خازی صرف اس کا ہے صرف اس کا دل نے قبول کر لیا اور بس کی محبت کیا گیا سرنے گو ہو گئے شایان کو خود میں بھیجے وہ مددوں کی تشنگی مٹا لیتا کہ درباسے پر ہلکی سے دستک ہوئی دونوں تسبات کے بہاؤں سے اُبھر آئے وہ آہستر سے شایان سے الگ ہو گیا اور شایان چھکی نگاؤں سے تیزی سے اپنے دپٹہ درست کرنے لگی ہاتھوں کے لرزش نے پہلی بار غازی کو مسکرانے پر مجھبور کر دیا اسے طرح مسکراتے ہوئے وہ دیوار دروازے کی طرف بڑھا تھا اپنی شرٹ کے چند کھلے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا دروازے پر پرنس تھا اور ساتھی ممہ جان بھی غازی نے پرنس کو دیکھا اور اس کے آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے بے انتہا فخر اتر آئے وہ اکڑوں بیٹھا اور اس نے پرنس کو اپنے گلے لگا لیا یہ شروعات تھی غازی اور پرنس کے ہمراض ہونے کی ساتھ کھڑی سامنے ساتھیہ بے گم خاموش سے تھی پرنس کے بے تہاشہ زد پر اسے یہاں لانا ہی پڑھا تھا پپا شانی غازی سے الگ ہو کر وہ بہت بے قرار سا ہوتا پورا دروازہ کھولتا روم کی اندر گیا تھا پرنس پرنس کو دیکھتی شایان خوشی سے کھلتی گئی تھی اپنے دنوں بعد وہ سے دیکھ رہی تھی اس کا چہرہ پرنس کو دیکھتی خوشی سے چمہ گیا تھا وہ بھی بیتابی سے اس کی طرح بڑھا تھا شانی اس قطر بیتابی سے وٹ کر بیٹھ چکی تھی شانی کے گلے لگا کر اس سے کہیں زیادہ بیتابی سے وہ اس سے پرنس کا اپنے گلے لگا چکی تھی وہ بار بار اس کی پر شانی پر سنیڑے بالوں کو سمارتی ممتہ سے چوم رہی تھی اب ٹھیک ہے نا شانی بیتاب نگاہیں اور بیچین انداز شانی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے شانی کا ہاتھ تھاما اس کے دونوں ہاتھوں پر زخم تھے ایک دم سے اس کی بھوری آنکھوں میں سرکی اترنے لگی آپ کو ان لوگوں نے مارا ہے نا اس کی ہاتھوں کو تھام کر وجس برہمی سے بولا تھا شانی نے چونکر اس کی صورت دیکھی کچھ تو تھا جو اس میں بدلہ ہوا تھا وہ بچوں جیسا پریشان نہیں تھا وہ ایک مرد کی طرح بہت خصے میں رسر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سے بے رہمی کی چھلک اور آنکھوں میں وحشت شانی کو کچھ خلط ہونے کا احساس اسے دن ہو گیا تھا پرنس مجھے کسی نے نہیں مارا میں گر گئی تھی اس کے گال پیار سے چھوٹے ہوئے شانی نے اس کی وحشت کو ختم کرنا چھا تسلی دے کر اسے بہلانا چھا مگر یہ ستان خانزادہ باتوں سے بہل جانے کے دور سے نکل چکا تھا چھوٹ مت بولیں شانی ایک دم سے وہ شیخہ اور دروازے پر کھڑے خاضی کو بھی اس کے انداز میں چھونکایا تھا سادیہ بیگم بھی تھٹکی اور شایان چھپسی رہ گئی ان لوگوں نے آپ کو مارا ہے میں نے خود سنا تھا اپنے کانوں سے اور ایک دن میں بھی ان لوگوں کو ایسی ہی ماروں گا وہ بچوں جیسا نہیں مرد کی طرح گر آیا چہرہ سرخ ہوا تھا اور سانس ایسے پھول تھا گیا تھا بھوری آنکھیں کہر بھری ہو گئی تھی یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں پرنس شایان دم بخود ہوئی تھی اور خاضی تیزی سے آکے بڑھ کر اس کے کاندے کو تھام گیا پرنس کی آنکھوں میں غز و غزب اس کے دل میں خنجر کی طرح اترا تھا پرنس تمہارے پپا ہے نا میں سب سنبھال لوں گا بٹا پول ڈاؤن کوئی ٹینشن مت لو شانی ٹھیک ہے اسے سینے سے لگاتے ہوئے خاضی نے پیار سے اس کا سر تھپکا اپنے بپا کے سینے سے لگ کر پرنس کو تمانیت کا احساس ہوا تھا ایسے لگا جسے کڑی دھوپ کے سائے میں آ گیا ہو گا بپا اب میں پرنس دیکھ لیا نا شانی کو اب چلو ڈرائیور ہمارا انتظار کر رہا ہے دروازے پر کھڑی سادیا بیگم نے بول کر جسے اپنے ہونے کا احساس سلائے تھا تلخی کا یا شاید کچھ اور پرنس وہ تمہاری ماں ہے سادیا بیگم کو یہ افشین کی نہیں انہیں اپنے بھی بیزتی لگی تھی ایک پرائی لڑکی کے لیے باپ نے پہلے آٹھ سال کا رشتہ توڑ دیا اور اب پرنس اپنی ماں سے متنفر ہو رہا ہے وہ شاید بھول گئی تھی کہ پرنس کو اپنے سے متنفر کرنے میں ان کی بھانچی سے لے کر ان سب کا ہاتھ تھا میں ہرگز نہیں جاؤں گا سن لیا آپ نے میں ہرگز نہیں جاؤں گا وہ شینکہ اور غازی نے سادیا بیگم کے کچھ اور کہنے سے پہلے بہت سختی سے کہنا شروع کر دیا ماما جان وہ پرنس کی ماں ہے تو میں پرنس کا باپ ہوں پرنس اب کہیں نہیں جائے گا میں نے جو ریائد دی تھی اسے اپنے بیٹے سے ملنے کی وہ اب ختم ہو طلاقے ویپر سائن ہو چکے ہیں میں افشین کو طلاق دے چکا ہوں اور اس کا پرنس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ بولا تو سرد آواز میں بولتا کہ اور سادیا بیگم کو شوق لگا تھا بچتان نبو سے بس اتنا نکلا بیڈروم میں ہر سو خاموشی چھا گئے غازی قدم قدم چلتا قریب آیا اور ان کے صدمے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھا اپنے بھائی سے کہہ دیجئے گا اس بار اس کے ہاتھ میرے دل تک پہنچے نہ تو وہ ہاتھ ہی کیا وہ بھی سلامت نہیں رہ گا سازشیں رچنے سے پہلے وہ اب ہزار بار یہ سوچے گا ضرور دھیما دھیما خوراہت نوہ لہجہ اور آنکھوں میں سرد چھولے جو ہڑیوں تک کو پکلا دے بچتان خشمت اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہوا تھا مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ میں اس سے روکتی ضرور ان کے آواز پستی ہوئی تھی بچتان کے آگے انہیں ہمیشہ بھائی اور بیٹے نے شرمندہ کیا تھا خاضی جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی تھی اس کے ممہ جان میں لاکھ قرائیاں سی مگر وہ گرے ہوئے کام نہیں کرتی ممہ جان آپ واپس حویلی چلی جائیں آپ پلیز ان سب میں خود کو انوالف مت کرنا میں اپنی بابا کی روز سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اس نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور سادیہ بیگم زبردستی مسکراتی ہاں میں خود تھک گئی ہوں ساری سازشوں سے میرے لئے وہی جگہ تھی کہ میں بھائی سے بات کروں گی کہ وہ تمہاری زندگی میں داخل نہ دے شکستہ سے وہ زبردستی مسکرائی اور بس ایک نگاہ انہوں نے بیٹ پر سر جھکا کر اپنی انگلیاں مسلتی شارعان کو دیکھا پھر وہ روکی نہیں تھی بہت تیزے سے وہ غازے کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئے وہ انہیں روکنا چاہتا تھا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس وقت انہیں روکنا اور کچھ کہنا بے سود بھی ہو سکتا تھا گہری سانس لے کر وہ پلٹا اس نے خود کو دیکھتے پرنس کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں اور وہ توڑ کر اس سے آ کر لپٹ گیا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پاڑ اور سن رہے ہیں تھنکس مائی سان کل آپ نے میری بہت بڑی ہیلپ کی جھک کر اس کے سر کو چھومتے ہوئے وہ محبت پیدری سے لبریس تھا پرنس نے سر اٹھایا اور اپنی بھوری آنکھیں اپنے پاپا کی آنکھوں میں گاڑی میں اب ہمیشہ آپ کی ہیلپ کروں گا مجھے آپ کی طرح بنے ہیں بھوری آنکھوں میں عزم تھا ارادے کبھی اور ساتھی وہی ظالموں سے لڑنے کی اندیکی طاقت خاصی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر ہولے سے مسکرا دیا اس کا جانشین اب اس منزل پر چلنے کے لئے تیار تھا جس منزل کے انتخاب بہت پہلے اس نے کر لیا تھا پرنس چھولے میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے بلاوں پتہ نہیں تم وہاں کیا کرتے تھے ٹھیک سے کھایا پیا بھی ہی نہیں ہے کتنا کمزور لگ رہا ہے نا وجی پرنس کمزور ہو گیا نا جانے کب شایان بیٹ سے اتر کر ان دونوں کے پاس آگئی تھی اور اب اس کی ساری توجہ کا مرکز پرنس بن چکا تھا دونوں نے پہلے شایان کا فکرمنٹیرہ دیکھا پھر ایک دوسرے کی شکل اور بے ساختہ حسین شایان کو تپایا تھا اس نے دونوں کو گھورا تو ان دونوں نے ہی فورا اپنی اپنی حسین دپا لی تھی خاصی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے باندھ کر ان تینوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ثابت کیا کہ محبت کرنے والوں کے ہر رنگ جھداؤ سکتے ہیں ان کی محبتیں ان کی پفائیں ان کی دوستیں سب کچھ منفرے تھی دوپہر ڈھلنے لگے اور آسمان سنہری رنگ میں رنگتا چلا گیا یہ سنہری رنگ شام شہر میں سورج غروب ہونے کی خبر پھیلا رہا تھا شام سرخ مائل ہوئی تھی اور یہ سنہری اور سرخ کی کاملہ خوبصورت ترخوانی رنگ امتزاد کمیشنر وجہدان کے بنگلے پر پور نور کی طرح برس رہا تھا اسی شام میں کچھن سے ہلکے ہلکے شور کی آوازیں ہر طرف پھیل رہی تھی وہ دینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے شام کیلئے ایک نئی ریسیبی بھی ٹرائے کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور ان کی کھلکلارٹ اسے مدھر سا ساس کچھن میں سے لے کر پورے گھر میں ترنگ سی پھیلا رہا تھا سبا کچھن کے ٹیبل کے پاس بیٹھی لگاتار بولتے ہوئے بار بار ناکس پر پھسل جاتا چشمہ بھی درست کر رہی تھی کتنی فضول ہے یہ رسم کے کھانا بنانا سیکھو کیونکہ میاں کے دل کا راستہ میدے کیسے ہو کر گزرتا ہے سبا چنجلاتے میں ہر طرح کی سبزے کارتے وہ ہموں مناتی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن کا انہمہ اپنے کام کی طرف تھا تمہیں اتنے چھوٹے بھائیاں میدے کی کیا فکر پڑ گئی یہ کہو کہ تم اپنی فکر میں لگی ہو اگلے چکن کے ریشے الگ کرتے ہوئے دعا سبا کو چھیڑ بھی چکی تھی چشمہ کی بیجے چھپی آنکھوں نے ایک زبردست گھوری دی اور میدے کو گونتی ہوئی آنم بس مسکرائی جب سے میں تمہاری بھاوی بنی ہو تمہیں نند بڑھنے کو بڑا شوک ہو چلائے سبزے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کرتے ہوئے وہ اسے طرح دعا کو گھور رہی تھی اور دعا نے مسکرائی دبائی میں تمہاری نند ہی ہوں مسکرائی دباتے ہوئے ایک دم سے گردن اکڑ آئی اور سبا نے برا سمو بنایا گاجر کا ایک ٹکڑا اٹھا کر سیدھا دعا کے پیشانی پر سادھا جو ٹھیک اس کی پیشانی پر لگا تھا میں چھوٹے بھائیاں سے تمہارے چکایت کروں گی اپنی پیشانی سلاتے میں معصوم دھمکی دی کر دے نا اس نے بڑی بینیازے سے کاندھے چٹکے تم نہ میری خون خوار بھابی ہو ایک انہوں کو دیکھو کتنی پیاری بڑی بھابی ہے میری مچال ہے جو مجھے انگلی بھی دکھا دے دعا نے مسکرائی خفکے سے سبا کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑی انہم کا شانی پر سر رکھ دیا وہ ہولے سے اس دے تمہیں میری جیسی بھابی کی ضرورتی جو نند کو صدھار دے سبا نے انہم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری انہم نے مسکرار دبائی وہ چانتی تھی وہ بس چھیڑ رہ گیا ورنہ ان دونوں میں بہنوں سا لگاوے بس نوک ٹھوک چلتی رہتی تھی اور تمہیں میری جیسی بھابی کی دعا نے بے ساختہ جواب دی اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو خاموش ہوگو سبا نے بس سر جھڑکا کچھ خواہشات ہمیشہ آدھوری رہ جاتی ہیں یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سنہیں ہیں ہاں تو تم سبا کی بھابی جیسی بھی ہو واسک بھی تو بھائیوں جیسے ہیں سبا کا آنم نے خاموشی کا گھیرہ خوشتلی سے بول کر توڑا وہ میرا بھائی جیسا کبھی نہیں ہو سکتا سبا نے سوچا پر کہانی وہ واسک کی ورس اپنا اور دعا کرشتہ کبھی نہیں حراب کرنا چاہے گی اس لئے میں نکاح کے حق میں نہیں تھی یہ نان بن بیٹھی اور وہ مرتضی کا بچہ شوار برنا شروع ہو گیا ٹب دیکھو لگتا ہے موضوع بدلنے کے لئے سبا روانی سے بولتے بولتے چھپ ہو گئے کل سے اس کی بے شرمی کے رنگوں نے سرکی کو کالا پر بکھیرنا شروع کر دیا تھا دعا اور انم نے وہ رنگ دیکھا اور مانے خیزے سے ایک دوسرے کو دیکھا رانکھیں مٹکائیں اپنا مرتضی تو شروع سے رومانٹک ٹائپ بندہ ہے تو میں یہ پہلی پتا ہونا چاہ گیا تھا انم شری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں نشاتھی اپنا کام بھی کرے تھی بھائیہ کو دیکھ کر اسے دل دیا تھا اس کا مطلب بھائیہ بھی رومانٹک ہے سبا نے تبکر کہتے کہتے ایک بیک شرارت بھری یک ٹک شرارت بھری نگاہوں سے گلاب کے لئے انم کی چہرے کی طرف دیکھا انم کو دیکھ کرنی رکھتا بھائیہ کتنے رومانٹک ہیں ساتھ کھڑی دوانے ایک کندے سے کندہ ٹکرا کر انم کو چھڑا وہ برا زمو بنا گئی ہاں رومانٹک ہیں ایسے رومانٹک کے پہلے جان نکالتے ہیں بندے کی رات والا کیڈناپنگ اور صبح والا قصہ وہ شارٹ کر کے ان دونوں کو بھی بتا چکی تھی دونوں نے زوردار کہکہ لگایا اور انم نے دانت کچھ کٹا لیا تم دونوں ہی بھی حودہ ہو چکی ہو سوچے میں کتنا ڈر گئی تھی ایک دن یہ بندہ مجھے مار ہی ڈالے گا صبح والے واقعے کے بعد وہ ابھی مصطفیٰ سے ناراض تھی اور وہ تھا کہ اسے منائے بغیر انہٹرانے کب روم سے چوری چھپے نکل گیا تھا خفات تھی تو ایک بھی کال یا میسج اسے نہیں دیا تھا نہ ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی آیا کوئی میسج رہی کیا میرے بھائیہ کا ہر انداز جدہ ہے ایسا بندہ قسمت پالوں کو ملتا ہے ساتھ کھڑی دوانی فخر سے بتاتے ایک چپت بھی اس کے گال پر لگا دی وہ تو میں ہوں یعنی ہم نے گردن اکڑائی پھر جلدی سے بولی لیکن ان کے جیسے بندے سے پالا پڑے گا نا تب پتا چلے گا کہ کیسے جان نکالتے ہیں وہ اپنے ہر انداز سے مو منا کر کہتے ہوئے وہ مصطفیٰ کی گستہ خانہ حرکتوں کو سوچ کر مسکرائے بھی بھائیہ تو سب سے منفرد ہیں ہی لیکن واسک بہت سوفٹ نیچر کا ہے تو اللہ کے قرم سے یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سنے ہیں ہاں سوفٹ ہونے کے ساتھ کچھ عجیبوں قریب نہیں ہوں گئے آپ کے میاں صاحب اس پر سبا خاموش نہیں رہ سکی چھوڑی سے تیزے سے سبزیاں کارتے ہوئے سبا کے لیٹر میں کڑواہٹ سی اتری دعا تیزے سے پیلٹ کر اسے دیکھنے لگی شاکر کے ساتھ واسکہ رویہ حاتہ کا حمیث ہو جاتا اور سبا اس سبب چھٹ چکی تھی دعا کو اس بات سے سبا سے شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سن کر بردارس کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں سامنے کہنے والا بندہ غلط نہیں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ اپنے عمل سے کروئی باتیں سننے کا حق تار ہو جاتا تھا کچھ ایسا واسک کے چند دینوں پہلے کے بدلتے رویہ کی وجہ سے ہوا تھا سبا کو بھی وہ غلط نہیں کہہ سکتی تھی کیوں نہیں سبا اس سے کڑواہٹ سے بولتی وہ بھی تو شاکر سے چڑتی ہے مگر سبا جانتی تھی وہ ذہن نہیں پال رہی یہ صرف زبانی لڑائی ہے اور کوئی جذبانی انم نے پہلے سبا پھر شرمندہ سی یہ دعا کی طرف دیکھا اور وہ تیزے سے بولی انشاءاللہ دعا اس کے ساتھ رخصت ہو جائے گی تو واسک بھی ٹھیک ہو جائے گا انم پیار سے خاموش کھڑی دعا کو دیکھتی وہ مسکرائی دعا کو اس پر دھیروں پیار آیا چپکے میں میدے کے ذرات کو جدا کرتے وہ اس کے طرف دیکھا میں نے یہ تو نہیں کہا بس وہ دعا کے لئے ذرا سا پزیسیب ہو گیا اور اس سے مسکراتے ہوئے سبا کے دل کو ساپ کرنے کی کوشش کی ماحول میں عجیب سا تنہ اٹھا گیا تھا ایم سوری تو سی وہ پزیسیب نہیں ہوا ہے وہ بھائی سے جلنے لگے میں بھائی کو منع کر دوں گے وہ کبھی یہاں نہیں آئے اپنے بھائی کے بارے میں وہ اتنی ہی حساس تھے چہرے پر دکھ کے سائے سے منڈلا گئے انہم اور دعا نے بھی بس اسے ایک دوسرے کو دیکھا میں مصطفیٰ سے کہہ دوں ان کے لادلی سبا جی کیا کہہ رہی ہے انہم کیا بولی سبا نے اسے بری طرح گھورا یہ مت بھولو کہ ہم نے کون سے اہد باندھے تھے وہ خفا ہوئی اور دونوں ہاسی ان تینوں نے دوستی کی تو ایک دوسرے سے کہی اہد کیا تھا کبھی ایک دوسرے کے بعد کسی دوسرے کو نہیں کہیں گے اپنے شہروں سے بھی نہیں سبا تم واسک کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو وہ شاید کسی ٹینشن میں ہے صحیح ہو جائے گا پھر یہ شاکر اور واسک کا جھکڑا دو مردوں کی جنگ ہے خود ہی انہیں سلجھانے دو پھر مصطفیٰ ہے نا یقین کرو وہ ہر بات پر ریکٹ نہیں کرتے لیکن سب دیکھتے اور سمجھتے ہیں ہر بات نوٹیس کرتے ہیں دیکھنا ان دونوں کو وہ اپنے انداز میں سمجھا دیں گے انہم کا دھیمہ دھیمہ سمجھا تھا محبت میں گندہ ان دونوں کو اس پر ٹوٹ کر پیار آئے تھا اور اتنا پیار آئے کہ دونوں اپنے اپنی جگہ سے تیزی سے آ کر اس کے دائیں بائیں شانے پلٹا گئے یہ نامی لاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے ہائے ہماری بھائیہ کی سمجھدار بیگم بھائیہ نے پیار کے ساتھ ساتھ اکل بھی تم سے شیئر کرنی شروع کر دیا کیا دونوں نے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چومے اور انہم نے ایک ایک دھموں کا ان دونوں کی کمر پر جڑا مرو تم دونوں میں بے وقف ہوں کیا ناراض سی وہ ہاتھ ہونے کے لئے سنگھ کے طرف بڑی کچھ باتیں یاد دلائیں کیا وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر موڑی اور دونوں نے کچن سے باہر کے سمجھدار لگا دی رکو اب بھاگتی کیوں وہ بھی ان دونوں کی پیچھے تیرو لاؤنج میں کوہرام مجھا تھا ایک دم سے اندھرنی دروازے سے دو لوگوں قیامت ہوئے تینوں اپنی اپنی جگہ جم سے گئی ایک ساتھ تینوں کی آنکھوں میں الگ الگ احساسات ابرے تھے تھب انہناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے عمر دراز مگر بالکل فٹ فارٹ عورت کی طرف دیکھا اپنے لباس اور گردن کی اکر نے اسے خبر دی دی تھی وہ اپنی شان و شوقت سے اچھی خاصی مغرورانہ احساس میں مبتلا ہے اس کے ساتھ ایک مرد تھے ڈاک کوٹ پینڈ میں ملا شباہ وہ ایک بجی مرد تھے ان کی شخصیت متاثر کن تھی سبا کا وجہدان ساب سے کافی ملتے چلتے لگتے تھے سوائے آنکھوں کے رنگ ایک سے تھے مگر جو شرابت جہترام اور نرمہ محبت ان کی آنکھوں سے چلگتی تھی اس شخص کی آنکھوں سے ناپیت تھی پھر سبا انہیں دیکھتے دیکھتے چونگی اتنی مکشورت شخصیت تھے کہ انہیں ناپیچ آنا مشکل تھا اس نے تیزے سے گردن موڑی اور دعا کی آنکھوں میں صرف اور صرف خصہ اور نفرت ہی اسے دکھائی دیا تھا اجلال خانزادہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کی پورے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی انہم بھی ساکت سے اجلال خانزادہ اور ان کے ممہ جان کو دیکھتی بسانے والے توفان کے بارے میں سوچ رہی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نامل کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ